جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ انتیاز صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ان سے جانتے ہیں کہ اس علامتی بوگڑتالی جو احتجاجی کیمپ لگایا گیا ہے اس کے اثرات جو ہیں کیا ہوگے اور کیا اپنے ذہن میں لے کر آئے ہیں یہ احتجاجی آپ نے بوگڑتالی کیمپ کیا اگر دیکھا جائے احتجاج کے حوالے سے تو پی ٹی آئی ایک بڑی سا ٹرینٹ رکھتی تھی کہ اگر احتجاج کی کول دی جائے تو بڑی عوام میں بڑی تعداد میں عوام نکلتی تھی لیکن آج اتنے کم کارکن اس کی کیا وجہ ہے یہ کارکنوں کا بھی نہیں شروع ہوا یہ ایم پی ایز کا ہے اتنے کم ایم پی ایز کیا پنجاب اسمبلی کے اندر ایم پی ایز کی تعداد اتنی پہلے بات سننے ہیں بھری کل ہمارے ایم ایز نے کیا تھا آج ہمارے ایم پی ایز کا رہے ہیں اور ایم پی ایز بھی جو ہیں جو قریبی ڈسٹک سے لاہور ریجن کے ایم پی ایز ہیں یہاں پہ ہماری تعداد ایک سو ساتھ ہے لیکن یہاں پہ آج پچاس کے قریب جو ہے وہ موجود ہے کیونکہ ہم نے صرف گرد و نوا کے لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا ہے یہ دائرہ کار انشاءاللہ بڑھتا رہے گا اور پھر یہ پارٹی کے ورکرز میں جائے گا پہلے بھوکر تال کی اگر کرنی ہے تو پہلے لیڈرشپ کرتی ہے آج ہم لیڈرشپ یہاں کی پہلے قومی اسمبلی کی انہوں نے کیا ہے اس کو ڈسٹک لیول پہ انشاءاللہ لے کے جائیں گے پھر تحصیل لیول پہ لے کے جائیں گے پھر یونین کو اس لیول پہ لے کے جائیں گے شیخ صاحب آپ ایک قانون ساز اسمبلی کے اندر نمائندے ہیں عوام کے آپ بتائیں گے کہ کس قانون کے تحت عمران خان صاحب کو جو ہے کون سا رستہ ایسا نکالا جائے گا حالانکہ ریمانڈ پہ ہیں نو میئی کے اندر زمانتیں جو ہیں وہ مسترد ہو چکی ہیں تو رہائی کا مطالبہ آپ کا رہے ہیں اور کس قانون کے تحت ان کو رہا کیا جا سکتا ہے قانون یہی ہے کہ جو بے گناہ ہوتا ہے اس کو رہا کر دیا جاتا ہے ہم تمام قیسوں میں خان صاحب جو ہے وہ بری ہو چکے ہیں لیکن وہی ہو رہا ہے کہ جو ایک قیسے بری ہوتا ہے اگلے قیس میں پسا دیا جاتا ہے اگلے قیس میں پسا دیا جاتا ہے قانون نام کی کوئی چیلز نہیں ہے ایک ہمارا جو عام ورکر ہے اس کو بھی چوبیس چوبیس پرچے ہے کسی زمانے میں یہ ایک کے دو بندوں کے ساتھ کیا جاتا تھا اس وقت چودہ ہزار بندے ہیں جو ملٹیپل ایک ہی جگہ پہ یا مختلف شہروں میں ایک ہی ٹائم میں مختلف مقدمات میں ملوث ہیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ جو بے گناہ ہے اس کو رہا کر دیا جائے اور اسی تحت خان صاحب جو ہیں اور ہمارے ڈیگر لیڈران میں وہ باہر آئیں گے شیخ صاحب آج کے احتجاج کے بعد کسی اور پرچے کی امید ہے کہ کوئی اور بھی آگے اضافہ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی بھی ایسا احتجاج نہیں ہے جس کے بعد پرچے نہ ہوئے ہو یہ آپ کو بتا دوں ہر احتجاج کے بعد پرچے ہوتی ہیں ہر احتجاج کے بعد گرفتاریاں ہوتی ہیں لیکن ہم اس پاکستان کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں پاکستان کی جنگل آڑ رہی ہیں ہمیں یہ پرچے شرچے ہمیں کوئی آپ تو یہ ہے کہ گولیاں مار دیں جو بارہ کروڑ عوام ہیں ان کو گولیاں مار دیں تو ہی یہ مومنٹ جو ہے وہ رکے گی اچھا حماد ادر صاحب جو ہیں وہ لاہور کی قیادت ہیں لاہور سے ان کا تعلق ہے وہ کب تک اندازن آپ کے اس بھوگر تالی کیم کو جو ہے وجوائن کریں گے حماد ادر صاحب پنجاب کی قیادت ہے وہ پنجاب کے صدر ہیں وہ بہت ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ زمانت بھی کروا کے آتے ہیں پھر بھی جہاں وہ پہنچتے ہیں اندر فولی طور پر پولیس مہن جاتی ہے خان صاحب نے ابھی تک ان کو جو ہے روپوش رہنے کی ہدایت ہے جب بھی خان صاحب ان کو ہدایت دیں گے کہ وہ روپوشی سے ہٹ جائیں وہ یہاں پہ آ جائیں گے مقصود نشستیں جو ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کو دے دی گئیں پی ٹی آئی فریق تھی عدالت کے اندر ان نشستوں کے حوالے سے یا نہیں کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے پاکستان تحریک انصاف اس وقت سے فریق ہے جب ہمارا بلہ نشان چھین آ گیا اگر بلہ نشان پورے ججز گیارہ کے گیارہ مانتے ہیں یا پورے مانتے ہیں کہ وہ غلط چھین آ گیا اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی پہ بین جو لگایا وہ غلط لگایا گیا اگر وہ اس کو درست کیا گیا ہے اس فیصلے کو یا اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کب چلیں کہہ دیتے کہ امپلیمنٹیشن غلط ہوئی ہے اس کی امپلیمنٹیشن درست کی جاتی ہے تو پھر مجھے جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے انہوں نے عمران قان کو ووٹ ڈالا ہے انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے نشستیں میری تیس فیصل حصے کی میرے اگر میں امپی ہوں وہ عوام نے ساتھ وہ بھی ووٹ ڈالا ہے کہ تیس فیصل خواتین کو ڈلیں آخری سوال عوام جو ہے اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے اگر اس بھوکڑ تالی کیمپ کے مطابق آپ کے مطالبت نہیں مانے جاتے کوئی خاطر خواہ نتیجہ جو ہے اس سے حاصل نہیں ہوتا تو پھر آگے کا لاحے عمل کیا ہے دیکھیں ابھی تو ایک بھوکڑ تالی کیمپ ابھی یہاں پہ ہے پھر ڈسٹک لیول پہ پر تحصیل لیول پہ آخر ہم لانگ مارچ کی طرف بھی جا سکتے ہیں انڈ پہ یہ انشاءاللہ لانگ مارچ بھی ہوگا بہت شکریہ